اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج 5 اکٹوبر ہے ٹیچرز ڈے ہے ورل ورڈ میں آیا جا رہا ہے میرے بچوں نے بھی اپنی ٹیچرز کے لیے چھوڑے چھوڑے کارز اور یہ پینز لے گیا ہے ٹیچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے تو انہیں میں سکول میں ڈروپ آف دے کے پھر تھوڑی سی واغ کروں گی ساتھ آپ کو نظارے دکھاتی چلوں گی اور یہ جو بچے اپنی کلاسیس طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں آگئی ہوں سکول کے بالکل سامنے گلے مارگن پارک ہے پیچھے آپ کو پارکنگ نظر آ رہی ہوگی سکول کی بچوں کو ڈروپ آف دینے کے بعد میں نے کہا تھوڑی سی واغ بھی کی جائے اور یہ خوبصورت موسم بھی آپ کو دکھایا جائے زبردست تب بادل آئی میں آسمان پہ پچھلے دو دن سے بارش ہو رہی تھی اور جی میں نے کہا تھوڑی تھوڑی واغ بھی ہو جائے ساتھ آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے چھوڑا ساتھ کا واغ بھی بن جائے اور ساتھ آپ کو دکھایا جائے فال کے کلرز اتنے خوبصورت فال کے کلرز یہ افیشلی یہاں پہ فال اناؤنس ہو چکی ہے اچھا آپ کو میرے پیچھے یہ کرکٹ پچھ نظر آ رہی ہو گئی یہ کرکٹ کا ایریا ہے جو ایوننگ میں آکے بوائز یہاں پہ کرکٹ کھلتے ہیں پھر آگے ہاں پہ انہوں نے باسکٹ بال کورٹ بنایا ہوا ہے وہاں پہ بھی بچے بھی اور بڑے بھی آگے کھلتے ہیں جی آپ خوبصورت درخت دیکھیں اس کے کچھ پتے گرین ہیں کچھ پتے ریڈ ہیں اور آگے درختوں نے بھی مختلف کلرز چینچ یہ ہوئے ہیں جب میں چھوٹی تھی تو میں پینٹنگز دیکھا کرتی تھی اور ذہن میں یہ بات آتی تھی ہمارے گرد کے درخت جو ہیں تو ان کا کلرز سبزی ہوتا ہے لیکن یہ پینٹنگز میں پتہ نہیں کیسے کیسے کلرز ہوتا ہیں یہاں پہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں کئی خدا نے اتنی خوبصورت درختوں کو رنگ دیئے ہوئے ہیں اور مصور اسی کو اپنی تصویر میں اتارتے ہیں سبحان اللہ دیکھ کے بندے کا دل خوش ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست بالکل گرین گراس ہے جیسے کارپٹ ڈلی ہوتی ہے گرین کلر کی اور یہاں پہ واکنگ ٹریک بھی الگ سے بنائے ہوا ہے درمیان میں سے جا رہی ہوں یہاں پہ سائیکلنگ ٹریک بھی الگ سے بنایا ہوا ہے جہاں پہ بچے شام کے وقت آ کے سائیکلنگ وغیرہ کرتے ہیں اور آئے فیملیز آئی ہوتی ہیں یہاں پہ بینچز بھی انہوں نے لگائے میں جگہ جگہ پہ اور فیملیز آکے اپنی پارٹیز کرتی ہیں یہاں پہ باربی کیو پٹس لگائی رہے ہیں لوگ باربی کیو کرتے ہیں خوبصورت یہ سامنے ہماری بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بلکل ہمارے گھر کے سامنے سکول کے سامنے پتوں کے کلرز دیکھ لیجئے تھوڑا سا شیک ہو رہا ہوگا اس کے لیے سوری کیمرہ کیونکہ میں چلتے ہوئے ویڈیو کیپچر کر رہی ہوں اور اس کے وجہ سے تھوڑا سی شیکنگ ہو رہی ہے لیکن صبح کے وقت خاموشی اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک اور بہت ہی خوبصورت نظارہ دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے اور مارننگ ووک ویسے بھی صحت کے لیے اچھی ہے تو میں نے بھی سوچا چلیں ساتھ آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہو جائے گی چھوٹا سا ولوگ بھی بن جائے گا اور آپ لوگوں کو یہ فال کے کلرز بھی دکھا دیں گے تو بچے آج بڑے خوش تھے جی انہوں نے کہا ٹیچرز کے لیے چھوٹے چھوٹے کارز بنائیں گے وہ خوش ہوں گی کینیڈا میں ہر ایک ایونٹ جو ہے آپ کو پتا ہے یورپین کنٹریز میں امریکہ نورتھ امریکہ یہاں پہ بہت زیادہ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز لگی رہیں گی یہ ایک اور درخت ہے دیکھنے اس کے کلرز دیکھنے ریڈ ہیں کسی کے ییلو ہیں ایک ہی درخت میں تین چار کلرز وہ چینج ہو رہے ہیں پھر یہاں پہ بچوں کا پلینگ کے ایریا ہے اسی پارک کے اندر اور یہ دیکھیں گلیری جو ہے اپنے نٹس لے کے یہ بھی ناشتے کے لئے جا رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے جانوروں کے بھی حقوق ہیں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا ہے وہ جانور بھی خوشی سے کھیلتے کھتے رہتے ہیں ہمارے علاقوں کی طرح نہیں ہیں کہ جاتے جاتے جانور کو چھیڑ دیئے کچھ نہیں ہر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے صفائی کا بہترین خیال رکھا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی صفائی والا نظر نہیں آئے گا لیکن لوگ خود اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ گندگی نہ ہو جیسا ہم سعودیہ سے آئے ہیں تو سعودیہ میں اتنا زیادہ سٹاف ہوتا تھا ہاسپیٹلز ہر جگہ پہ کلیننگ والا کے ہر جگہ وہ سٹاف جو ہے گند کرتا رہتا تھا گار پہ جو غیرہ اور تو جی ایسا ایسا واغ بھی چل رہی ہے ساتھ آپ کے لئے نظارے بھی کیپچر کیے جا رہے ہیں اور میں اس کے بعد گھر جاؤں گی اور اپنے لئے ناشتہ بناوں گی جلدی سے کیونکہ چھوٹی بیٹی نہ جاگ جائے تو چلیں گھر کی طرف چلنے اور میں ناشتہ تب تک ریڈی کروں گی یہ دیکھیں یہ فرصہ ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے چلنگ کو رائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دیکھتی رہیے گا اور کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا